پیغام رمضان ناظرین اکرام میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 187 پڑھی ہے اس مناسبت سے آج وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اگر ہم اور آپ میں سے کوئی آدمی ایسا کام کر لے گا تو اس کا روزہ ٹوڑ جائے گا تو اس کی دو شکلیں بنتی ہیں نمبر ایک اگر وہ کام ہو گیا تو روزہ ٹوڑ جائے گا اور اس کے بدلے قضا بھی کرنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کفارہ بھی ادا کرنا ہے عام اردو میں یہ سمجھے کہ جرمانہ بھی دینا پڑے گا پھر اسی طریقے سے روزہ ٹوٹنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ روزہ ٹوڑ جائے گا لیکن اس کے بدلے صرف روزہ رکھ لینا ہے بعد میں رمضان کے بعد تو اب استغفار کر لینا ہے روزہ رکھ لینا ہے لیکن کفارہ نہیں دینا ہے جرمانہ نہیں لگے گا تو آئیے دیکھتے ہیں اگر کسی نے جان بوچھ کر اپنی بیوی سے دن میں جمع کر لیا اور دونوں راضی رہے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بدلے روزہ بھی رکھنا ہے اور جرمانہ بھی ادا کرنا ہے گناہوں سے توبہ کر لے وہ آدمی روزہ اس کا فاسد ہو گیا ٹوٹ گیا پھر اسی طرح باقی دن بھی وہ بچا رہے گا کھائے گا پیے گا نہیں اس دن کا روزہ اس کو رکھنا پڑے گا پھر اس کے بعد اس کو کفارہ بھی ادا کرنا ہے ایک غلام کو آزاد کرے یا نہیں تو دو مہینے کے لگاتا روزہ رکھے یا نہیں تو ساٹھ مسکین کو وہ کھانا کھلا ہے یہ تینوں میں سے ایک نئے چیز اس کو کرنا پڑے گا ابو حرار رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ون نائن تھری سکس ابو حرار رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا اور کہا میں ہلاک ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک کیا ہوا اس نے کہا میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا میں روزے سے تھا اور میں نے جمع کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایک غلام آزاد کر سکتے ہو تو اس نے کہا نہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دو مہینے کے لگاتا روزہ رکھ سکتے ہو تو اس نے کہا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ساڑھ مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو تو اس نے کہا نہیں پھر اس کے بعد تھوڑی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے وہ آدمی بھی بیٹھا رہا پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خجوریں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے وہ آدمی اس نے کہا میں ہوں خوز حازہ فتصدق بھی لے لو اور صدق و خیرات کرو تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں ہی سب سے زیادہ فقیر ہوں محتاج ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپ عم ہو احلک جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو تو اسے یہ پتا چلا غور کرنے کی بات ہے کہ اگر عورت بھی راضی رہی اور مرد بھی دونوں پھر دونوں کو کفار آدھا کرنا پڑے گا اور اگر مرد نے زور زبردستی کی ہے تو عورت کو افر کفارہ نہیں ہے بلکہ وہ کیا کرے گی اس کے بدلے روزہ رکھ لے گی پھر اسی طریقے سے اگر رمضان کے بعد قضاء روزے ہے اور اس میں اگر کسی نے جمع کر لیا تو اس دن کا روزہ ٹوڑ جائے گا کفار آدھا نہیں کرنا ہے کیونکہ کفارہ رمضان کے فرض روزے کے بارے میں ہے پھر اسی طرح اگر کوئی مسافر ہے سفر میں ہے اور سفر میں اپنی بیوی سے مل لیا تو اس پر روزے کی قضاء نہیں ہے کیونکہ حالت سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے اگر جب مسافر حالت سفر میں ہو اور بیوی سے جمع کر لے تو اس پر روزے کی قضاء ہے کیونکہ سفر کے لئے حالت سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے لیکن اگر وہ روزہ رکھے ہوا ہے تو اس کو بس اس روزے کے بدلے روزہ رکھنا ہے لیکن کفارہ آدھا نہیں کرنا ہے اسی طرح اگر کوئی بیمار روزہ دار جمع کر لے اور بیماری کی وجہ سے اس کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے لیکن وہ تکلف کرتے ہوئے روزہ رکھ لے اور پھر وہ اپنی بیوی سے جب وہ حیث کے بعد پاک ہو گئی ہے تو مل لے تو اس پر صرف اسی دن کی قضاء ہے اور اگر صحت مند آدمی روزہ رکھ کر جمع کر لے پھر دن میں کسی وقت بیمار پڑ جائے تو اس بیماری کی وجہ سے اس پر روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے بیمار پڑ گیا تو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے لیکن اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا اسی طرح جو شخص دن کے افتدائی وقت میں مجامیت کر لے مل لے پھر دن میں کسی وقت سفر پہ نکلے تو اس کے لئے افتار کی اجازت ہے اور کفارہ اس کے اوپر لازم آئے گا اس لئے کہ اس نے افتار کی رخصت سے پہلے ہی موسم رمضان کے احترام میں بے حرمتی کی ہے اگر کسی روزہ دار کو چاہے وہ میاں بیوی ہو اگر روزہ کے مسائل نہیں معلوم ہے اور غلطی سے ایسا ہو گیا ہے تو راجع قول یہ ہے کہ کسی طریقے کا ان لوگوں کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا لیکن اس روزہ کی قضا ہوگی تاکہ وہ بعد میں پورا کر لے لیکن ہم اور آپ دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار ہے دین کے معاملے میں کیوں نہیں ہمیں اور آپ کو دین کے معاملے میں بھی ہوشیار ہونا چاہیے رمضان کے مسائل معلوم ہونے چاہیے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر چھبیس حسن اور مجاہد نے کہا اگر اس نے بھول کر کے جمع کر لیا تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں اب آئیے ذرا وہ چیزوں کا ذکر ہو جائے کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس کے بدلے صرف اس کو اس دن کا روزہ رکھنا ہے پارہ نہیں دینا ہے جرمانہ نہیں دینا ہے جان بوجھ کے کسی نے کھا پی لیا تو اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن بھول کے کھا لیا تو اللہ معاف کر دیں گے پھر اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے بغیر کسی بیماری کے اور عذر کے روزہ چھوڑ دیا بیمار بھی نہیں ہے عذر بھی نے روزہ چھوڑ دیا تو اس کے لیے ہے کہ وہ روزہ پورا کر لے توبہ استفار کر لے اسی طرح عورت کو اگر حیض آیا نفاس آیا مہینے سے ہے یا پھر بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اگر کا روزہ ٹوٹ جائے گا نماز تو نہیں پڑھنی ہے لیکن روزے کی ادائیگی ہے جس وقت حیض شروع ہوا چاہے شروع میں ہو جائے شروع یا دن میں شروع ہو یا شام میں افطاری سے پہلے ہی کیونہ شروع ہو تو اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا صحیح بخاری کتاب الحیض کتاب نمبر چھے باب نمبر چھے باب الترق الحائض السوم حدیث نمبر تین سو چار تھیری زیرو فور علیس اعزہ حازت لم تسلی ولم تسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حائضہ عورت وہ روزہ نہیں رکھتی اور نماز نہیں پڑتی کیا ایسی بات نہیں ہے بولا ہاں ایسا تو ہے تو وہ نہ روزہ رکھتی ہے اس حالت میں نہ نماز پڑتی ہے لیکن کچھ بہنیں ایسی ہے کہ اسی حالت میں روزہ بھی رکھے ہوئے جی نہیں ایسا کرنا منع ہے کہ وہ لگا رہے سب کے سامنے کیسے کھائیں گے تو بھئے ٹھیک آپ مت کھائیں لیکن چکے سے اپنا روزہ تو توڑے رہی ہے اپنے اوپر زور زبردستی کیوں کر رہے ہیں جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے زور زبردستی کرنے والے پھر اسی طرح اگر جان بجھ کر کسی نے قیق کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر خود سے قیق ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا سرنبی دعوت کتاب السیام حدیث نمبر 2380 وَإِنِ اسْتَقَعَفَ الْيَقْضِي اگر اس نے زبردستی قیق کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا پھر اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کوئی چیز نگل جائے اپنے موہ میں ڈال لے تو اس سے اس کا روزہ اس دن کا ٹوٹ جائے گا اس کے بدلے بعد میں روزہ رکھنا ہے سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 32 باب الحجام وَالْقَيْلِ السَّائِمْ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ نے کہا روزہ اندر داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے نکلنے سے نہیں ٹوٹتا پھر اسی طرح اگر کسی آدمی نے طاقت اور انجیکشن لے لیا تاکہ اس کو طاقت ملے تو اس کا روزہ اس دن کا ٹوٹ جائے گا اور اس کے بدلے اس کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا پھر اسی طرح اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے تو اس دن کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے بدلے اس کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا اور اسے کوئی کفارہ بھی نہیں دینا ہے پھر اسی طرح اگر کسی آدمی کے جس میں سے خون اتنے مقدار میں نکل جائے کہ وہ بے ہوش ہو جائے کمزوری آ جائے تو ایسے آدمی کا بھی اس دن کا روزہ ٹوڑ جائے گا اور اس کے بدلے اس کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا لیکن اتنا خون دیتا ہے کہ اس کو کمزوری نہیں ہوتی تو اتنا خون دینا جائز ہے خون ڈونیٹ کرنا جائز ہے بلٹ ڈونیٹ کرنا جائز ہے اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ون نائن فور زیرو ثابت بنانی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اکنتم تقرحون الحجام علی السائم کیا تم لوگ حجامت ناپسند کرتے ہو روزہ دار کے لئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ من عجل الضعف ہاں مگر کمزوری کی وجہ سے اسے یہ پتہ چلا کمزوری کی وجہ سے روزہ جو ہے اس دن کا ٹوٹ جائے گا لیکن اگر کمزوری نہیں ہے تو روزہ ٹوٹے گا نہیں تو خون تھوڑا بہت دے سکتے ہیں جانچ کے لئے بھی دے سکتے ہیں تو حرج کی کوئی بات نہیں لیکن زیادہ نکل جائے تو اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا تریسی طریقے سے اگر کیڈنی کو واش کر دیا گیا ہے کیڈنی کسی کی نکالی گئی ہے تو اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا پھر اسی طریقے سے جان بوچ کر اگر کسی نے اپنے منی کو نکال لیا تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا مغنی کے اندر ذکر ہے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا جل نمبر تین صفا نمبر ون سیونٹی نائن میں اگر اس نے اپنے ہاتھ کا استعمال کیا جیسے لوگ کچھ کپڑے کا استعمال کر رہے ہیں کچھ اور چیز کا استعمال کر رہے ہیں اور اس طرح اس کی منی نکل آتی ہے تو اس نے غلط کام کیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا جب تک کہ انزال نہ ہو جائے لیکن اگر انزال ہو گیا نکل گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ چند باتیں تھیں آج کے درس میں صرف ایک چیزہ ایسی ہے کہ اگر دن میں مل لیے بیوی سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے تو آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو رمضان کے مسائل اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دعا امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ